آپ نے دیکھا کہ چناب جیتنے کے بعد آزاد کہتے ہیں کہ بیہار سے پپو یادب اور راجستان سے ہنوان بینیوال کا جیتنا کہنے کا ان کے لیے بہتر ہے کیونکہ ایک گروپ بنے گا یعنی تین راجیوں کی بات کرتے ہوئے دکھائی پڑتے ہیں کیونکہ آپ نے دیکھا کہ بیہار میں بھی انہوں نے چناب لڑا راجستان میں بھی چناب لڑا بیہار میں آنے وال دنوں میں بیدھان سبا چناب بھی ہے ایسے میں آزاد ابھی سے اپنی بھومی کا بڑی کرتے ہوئی نظر آ رہا جو نراز مائیوتی سے صافتار پر دکھائی دیئے جیسے کی اپنے ہی بھتیجے کو یہاں پر اترادکاری پد پر پہلے بیٹھانا نمشکار نیکس نینڈ نیوز دیکھ رہے ہیں آپ میں ہوں آپ کے ساتھ تنوز دکشت لوگ سبا چناب دہجار چوبیس کا پرینہ آمانے کے بعد سب ہی کو چکا دیا دراصل اتر پردیس میں بھارتی جنتہ پارٹی کو سماجبادی پارٹی نے بری طرح سے ہرائیا ہے کیونکہ سماجبادی پارٹی کے خاتے میں سیتی سیٹے جاتی دکھائی دی تو وہیں بی جے پی کے خاتے میں تیتی سیٹے وہیں بات اگر نہیں نہ سیٹی کری جائے تو چندر سکر آزاد نے ایک لاکھ پیتالیس ہزار ووٹوں کے ساتھ یہاں سے جیت درج کری ہے اور بی ایس پی کے خاتے میں اتر پردیس میں ایک بھی سیٹ نہیں گئی ہے اب یہ چرچائت یہ جو ہو گئی ہے کہ بی ایس پی پارٹی چندر سکر آزاد کو اترہ ادھیکاری بنا سکتے ہیں کہ آپ ہماری پارٹی میں آ جائیے اور ہماری پارٹی کی باغ دور سمال لیجئے اور آپ اترہ ادھیکاری پارٹی کے بن جائیے کیا کچھ اتر پردیس میں ہونے والا ہے بڑا کھیل اتر پردیس میں ہونے والا ہے ایسی سمبابنائے دیکھی جا رہی ہے ہمارے سہیوگیاں منصر سے بات چیت کریں گے منصر کیا ہے اس دیتی آپ کو دکھائی دے رہی ہے کیونکہ بی ایس پی نے ایک بھی سیٹ اتر پردیس کے اندر نہیں جیتی ہے اور چندر سکر آزاد ایک لاکھ پیتالیس ہزار ووٹوں کے ساتھ نگینہ سیڑ سے جیت درج کرتے نظر آتے ہیں باغ دور سمال لے کی امید جو لگائی جاری ہے کہ بی ایس پی پارٹی کی باغ دور اب چندر سکر آزاد سمال لیں گے دلیوتوں کا ساتھ ان کو ملتا دکھائی در ہے کیا کہیں گے دیکھیں مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جو اکتا ہوا سورج ہوتا آپ اس کو سب نمسکار کرتے ہیں انہی آزاد کے بارے میں بی ایس پی کے کئی نیتا کہتے تھے کون آزاد کہاں کے آزاد ہم نہیں جانتے آج بہی آزاد جب چناف جیتے ہیں تو تمام بی ایس پی کے نیتا تمام جو کہہ سکتے ہیں راجنہ تک دگج ہے وہ ان کے بارے بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ اب وہ جیت گئے تو ان کو لے کر چرچہ تو ہوگی ہی اور ایسے میں وہ یہ بھی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اتر پردیش نہیں بلکہ بی ایس پی کو اب یہاں سے سوچنے کی ضرورت ہے کیونکہ جو آنپلے ہیں اگر ہم ان پر غور کریں تو دیکھئے میں آپ کا آنپلے بھی دکھانا چاہوں گا اگر ان پر ہم غور کریں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ کس طرح سے جو آزاد ہیں انہوں نے یہاں پر کہہ سکتے ہیں بازی ماری ہے اور صرف بازی نہیں ماری بلکہ ثابت کیا ہے کہ ان سے بڑا نیتا فی الحال اب یہ اتر پردیش میں دوسرا کوئی ہے نہیں آپ دیکھئے کہ لگ بھگ پانچ لاکھ بارہ ہزار بوٹ ملتے ہیں وہیں جو بی جے پی پرتیشی کو وہ تقریباً ایک لاکھ کیاون ہزار بوٹ سے ہراتے ہیں اور بی ایس پی کے پرتیشی کو مہج تین تیرہ ہزار بوٹ ملتے ہیں تو یہ بتاتا ہے کہ اب جو چندر شکر آزاد ہیں یہ بی ایس پی کا جو ووٹ بینک ہے اس کو اپنے قبضوں میں لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور یہی بات ہے کہ جب آپ دوسرا ووٹ بینک آپ کی طرف آ جائے تو آپ یہ مان کر چلیں کہ نہ صرف آپ کو بلکہ آپ کی پارٹی کو بھی اب لوگ سے رچ لینا شروع کر چکے ہیں جی واقعی میں یہاں پر دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ اب چندر شکر آزاد یا پھر آکاش آنند کیونکہ دو بڑے نیتا اکتر پردیش میں دیکھے جاتے ہیں اب دلیتوں کے چہرے میں یواؤ کے طور پر مائیواتی کس کو ذمہ داری دیتی نظر آتی ہیں اگلا سوال میری صحیح ہوگی ناظمین سے لیں گے ناظمین چندر شکر آزاد یا پھر آکاش آنند کس کو مائیواتی ذمہ داری دیتی نظر آئیں گے کیونکہ بی ایس پی پارٹی کی حالت بہت زیادہ کمزون نظر آ رہی ہے دیکھیں بہو جن سماج پارٹی کے بات کریں جو دوہزار انیس میں سماجوادی پارٹی کے ساتھ مل کر چناؤ لڑی کم سے کم دس سیٹے تو ان کے پالے میں آئیں لیکن اس بار کے چناؤ میں دیکھیں کہ خاتہ بھی نہیں کھول پاتی ہیں بہت بری ہار یہاں پر مائیواتی کو جھیل نہیں پڑتی ہوئی نظر آئے جس میں کہیں نہ کہیں مائیواتی کا ہاتھ ہی مانا چاہ رہا ہے مائیواتی کے وہ فیصلے جو نہ صرف اتر پردیش میں دلیتوں کو پسند آئے بلکہ ان کی پارٹی کے کئی ایسے سانسد موجود نظر آئے کئی ایسے کاریکرتہ کئی ایسے نیتہ جو نراز مائیواتی سے سافتار پر دکھائی دیئے جیسے کھی اپنے ہی بھتیجے کو یہاں پر اترادکاری پد پر پہلے بیٹھانا پھر ہٹانا وہیں چندر شکر آزاد بار بار مائیواتی کا ساتھ دیتے ہوئے نظر آ رہے تھے لیکن مائیواتی نے ساف کر دیا تھا نہ کہ سپا کے ساتھ جاؤں گی نہ ہی میں بیجے پی کے ساتھ جاؤں گی اور نہ ہی میں کسی اور دل کے ساتھ چناؤ لڑتی ہوئے نظر آؤں گی لیکن جیسے کھی یہاں پر ہمارے وری صحیح ہوگی امنصر نے بھی دعویٰ کیا کہ نگینہ میں چندر شکر آزاد نے کس طریقے سے بہومت حاصل کیا اور بسپا کہاں پر نظر آئی چوتھے نمبر پر بسپا کا پرتیاشی نظر آتا ہے جس میں کہیں نہ کہیں مائیواتی کا فیکٹر کام نہیں کیا گیا یہاں پر دعویٰ کیا جا رہا تھا چندر شکر آزاد کے ذریعے جب نگینہ سیٹ پر وہ خود پرتیاشی کے روپ میں اترتے ہوئے نظر آئے اور اس کے بعد یہاں پر اتار دیے جاتے ہیں مائیواتی کے پرتیاشی تو چندر شکر آزاد نے ایک بات کہی تھی کہ مائیواتی خود ان کے راستے کھول رہی ہے نگینہ میں اور نگینہ کے لیے ہی نہیں بلکہ پورے اتر پردیش میں چندر شکر آزاد کے لیے راستہ بنانے کا کام مائیواتی اندر کھانے سے کر رہی ہے تو ہو سکتا ہی کہ مائیواتی نے جس طریقے سے اپنے پرتیاشی کو اتارا جو چھتر سے بلکل الگ آتے ہیں جو کہیں نہ کہیں دیکھا جائے تو عمر دراز بھی نظر آئے چندر شکر آزاد ایک یوہا چہرے میں ایک دلیت چہرے میں اور کہیں نہ کہیں دیکھا جائے تو چندر شکر آزاد صرف اتر پردیش تک سیمت نہیں رہے وہ دلی تک پہنچے ہیں وہ راجستان تک پہنچے ہیں وہ بیہار تک گئے ہیں وہ ہر جگہ جاتے ہیں جہاں دلیتوں کی آواز بنتے ہوئے وہ خود کو دیکھتے ہیں اور مدد کی بات کی جاتی ہے اور مائیواتی کی بات کریں تو وہ صرف اتر پردیش تک سیمت رہ جاتی ہیں تو اب یہی نتیجہ ہے کہ چندر شکر آزاد اگر مائیواتی کے ساتھ آتے ہیں اگر مائیواتی اب یہاں پر اپنی گلتی کا حساس کرتے ہوئے گڑ بندھن کرتی ہے یا اپنی پارٹی میں چندر شکر آزاد کو شامل کرتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہاں پر چندر شکر آزاد کو کوئی بڑی ذمہ داری یہاں پر ملتے ہوئے نظر آئے لیکن ویسے ہی وہ جیتے ہوئے ایک سانسد بنتے ہوئے نظر آئیں گے اور ایسے میں یہاں دیکھا جائے تو چندر شکر آزاد کی بھومی کا بڑی ہے اب ایسے میں مائیواتی کیا فیصلہ لے گی اس پر دیکھنا ہوگا جی واقعی میں دیکھتے ہیں کہ آخرکار مائیواتی کیا فیصلہ لیں گے میں آپ کو بتا دوں دوسری طرف چرچہ یہ بھی ہو رہی ہے کہ چندر شکر آزاد انڈیا کا دامان بھی تھام سکتے ہیں کیونکہ ایک سیٹ دیکھیں بھلے ہی ان کے پاس ہے اتبردیس میں لیکن یہ بات گارنٹی کے ساتھ سب لوگ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ چندر شکر آزاد اگر اپنی پارٹی سے اور امیدباروں کو دوسری سیٹ سے اتارتے تو شاید وہ جیت درج کرتے نظر آتے ہیں اگلہ سوال میرے سہیوگی دنیش سے لیں گے دنیش کیا عصدی آپ کو یہاں پر دکھائی داری ہے اگر چندر شکر آزاد اور سیٹ پر اپنے کینڈیڈیٹ اتارتے تو کیا وہ جیت درج کر پاتے یا پھر نگینہ سیٹ پر ہی جو پرچم لہر آیا گیا وہی لہر پاتا دیکھئے ابھی دیکھا جائے تو راجنیتی میں چندر شکر راون کی جو کریئر کی شروعات ہے وہ مہج ایک شروعات ہے اور بینا کسی پولیٹیکل بیکگراؤنڈ کے ہوتے ہوئے بینا کسی شٹرونگ اپروچ کے ہوتے ہوئے انہوں انہوں نے جس طریقے سے اس پورے چناؤں میں اپنے آپ کو نگینہ سیٹ پر ڈومینٹ کیا ہے وہ واقعی میں ایک اچھے خاصی یہاں پر جو ہے سدھے وے راجنیتا کے طور پر پیش آئے ہیں اور جس طریقے سے جو پورے چناؤی سمیکن کو انہوں نے دھیان میں رکھتے ہوئے اپنے کارکرتاؤں میں جس جوش کا یہاں پر اتشاہ کا وردھن کیا انہوں نے وہ واقعی میں دلچسپ تھا دیکھنے کو کیونکہ سماجوادی پارٹی بھی یہاں کمجور نہیں تھی اور دلیت موسیلی موٹ بینک کی بات کی جایا تو نگینہ سیٹ پر ایک نیڑا ایک بھومیکہ میں تھا تو ایسے میں چنشک راجات نے جمین پر اترے انہوں نے محنت کی تمام لاتھیا کھائی ڈنڈے کھائے انہوں نے کہا کہ یہاں کھونے کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایموسنل اٹیچمنٹ اپنی کمیونیٹی کے لوگوں کے ساتھ لیتے ہوئے نظرائے انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے آپ کے پاس جو سمیدھانک طاقت ہے جن لوگوں کے اپنے پچھلے پچاس سالوں میں اس طاقت کا استعمال کرنے کا پریوں کرنے کا موقع دیا وہ آپ کی آواز نہیں اٹھا پائے اب کی بار میں آپ سے وہ طاقت جو ہے مانگنی کی اپیل کرتا ہوں اور یدی آپ مجھے وہ طاقت دیتے ہیں تو میں آپ کی آواز کو سنسط تک پہنچانے کا کام کروں گا تو ایک طریقے سے یہ کہیں کہ جمینی سطر سے جڑے ہوئے نیتا کے روپ میں یہاں پر چنشک راجات یہاں پر پیش آئے اور مجھے نہیں لگتا کہ ابھی تو چنشک راجات کو اور سیٹے یا دی وہ پرتیاشیوں کو اتارتے ہیں یہاں پر میدان میں تو جیت حاصل ہوتی فیلحال ان کا فوکس جو ہے نگینہ سیٹ پر ہی تھا جی واقعہ میں فیلحال ان کا جو فوکس ہے وہ نگینہ سیٹ پر ہی اب دیکھنا یہ دلچسپ ہوگا کہ آخرکار کیا ایستیتی یہاں پر دیکھنے کو ملے گی کیونکہ چندر سے کر آزاد نے دیکھی تقریباً ایک لاکھ پچاس ہزار ووٹوں سے ماں سے جیت درچ کری ہے اور بی ایس پی پارٹی نے ایک بھی سیٹ اپنے خاتے میں نہیں لا پائی ہے ایسے میں بی ایس پی کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں بچتا ہے کیونکہ بات اگر آکاش آنند کی قرید آئے تو آکاش آنند چندر سے کر آزاد کا ہاتھ تھامیں گی یا پھر نہیں یہ دیکھنا بہت زیادہ دلچسپ ہوگا وہیں دوسری طرف جو چرچہ ہو رہی ہے کہ چندر سے کر آزاد اینڈی اے میں شامل ہو سکتے ہیں یہ بھی بہت سوچنے والی بات ہے کہ آخر کار چندر سے کر آزاد اب کیا فیصلہ لینے والے ہیں خیر آپ کو کیا کچھ لگتا ہے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا تب تک بنے رہے ہمارے ساتھ نیکس نائن نیوز پر